السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انت کر کے اپنے بچوں کو بھی بہت عالی تعلیم دلوائی بچوں نے ماسٹر ڈگری حاصل کرنے کے لیے امریکہ کا روح کیا بلاخر ان دونوں نے ماسٹر ڈگری حاصل کر لی اور امریکہ میں ہی ایک اچھی نوکری حاصل کر لی ہندوستانی کرنسی کے اعتبار سے ان کی تنخواہ بھی لاکھوں پہنچتی تھی انکل نے بہت محنت کے ساتھ اپنی زندگی کی ساری کمائی اپنے بچوں کے فیچر بنانے میں لگا دیا تھا اور وہ اس بات پر فخر بھی کرتے تھے کہ آج ان کی بدولت ان کے بچے لاکھوں میں کھیل رہے ہیں چند دن بعد انکل کی طبیعت خراب ہو گئی انکل نے سوچا کہ ان کا ایک بیٹا ہندوستان آئے اور ان کے ساتھ وقت گزارے ان کی خدمت کرے اس غرص سے انہوں نے اپنے بیٹوں کو کال کیا جب انہوں نے اپنے بیٹوں کو کال کر کے گھر کے حالت بتائے اور ان سے آنے کے لیے کہا تو بیٹوں نے آنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو ہی امریکہ آنے کا مشورہ دیا ماں باپ امریکہ تو چلے گئے لیکن وہاں پر ان کا دل نہیں لگتا تھا بہت مشقت کے ساتھ چند دن گزارنے کے بعد وہ دونوں واپس اندوستان آگئے ملک و اپسی کے فوراں بعد ہی آنٹی کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ لقوہ کے شکار ہو گئی جس کی وجہ سے ان کی آواز جاتی رہی وہ بول نہیں سکتی تھی اب بیچاری آنٹی کی ساری ذمہ داری ان کا کھانا کھلانا پانی پلانا دھوہ پلانا ضروریات سے فارغ کارانا وغیرہ یہ سب بوڑے انکل کے ذمہ تھا وہ بہت مشقت سے اس کو انجام دے رہے تھے ایک بار پھر سے انہوں نے اس غر سے اپنے بیٹوں کو کال کیا اور گھر کے حالت بتایا اور ان سے آنے کی درخواست کی مگر اس بار بھی انہوں نے آنے سے انکار کر دیا انکل بیچارے ان کو بہت افسوس ہوا مگر اب وہ کر بھی کیا سکتے تھے انہوں نے بہت مشقت کے ساتھ وہ سارا کام انجام دے رہے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ رات میں جب انکل نے آنٹی کو دعوہ وغیرہ پلانے کے بعد سولا دیا اور وہ اپنے بیٹ پر سونے کیلئے گئے تو اچانک ان کو تھوڑی در میں ہارڈ اٹکا گیا جس کی وجہ سے وہ انتقال کر گئے آنٹی کو اس بات کی تھوڑی سی خبر بھی نہ پہنچی کہ ان کا شوہر انتقال کر گیا ہے صبح چھ بجے عادت کے مطابق جب آنٹی انکل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی کہ انکل آئیں گے اور ان کو ان کی ضروریت سے فارغ کرائیں گے تھوڑی دیر ہونے کے بعد جب انکل نہ آئے تو آنٹی کو خدشہ لائق ہوا ان کو گھبرا گئی وہ بہت مشقت کے ساتھ اسی حالت لقوہ کی حالت میں بہت مشکل سے اپنے آپ کو زمین پر ڈال دیا اور گھسٹتے ہوئے انکل کے بیٹ تک پہنچی اور انکل کو حرکت دی تھوڑی دیر حرکت دینے کے بعد بھی جب انکل کے اندر کوئی حرکت نہیں آئی تو آنٹی سمجھ گئی کہ ان کا شوہر اس دنیا سے رخصت کر گیا ہے ان کو آنٹی بہت افسوس ہوا اور فون باہر ڈرائنگ روم میں تھا آنٹی نے بہت مشکل سے آنٹی بہت مشکل سے فون تک پہنچی اور پڑوسی کو کال کیا کال تو کر دیا لیکن وہ لقوہ کی شکار ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ بول نہیں سکتی تھی کال کر دیا لیکن وہ کچھ بول نہ پائی وہ لیکن مسلسل کال کرتی رہی پڑوسی سمجھدار تھا وہ بیچارہ فوراں انکل آنٹی کے گھر آیا جب وہ گھر آیا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ انکل بیٹ پر اور آنٹی بہار ڈرائنگ روم میں مرے پڑے ہیں یہ ماجرہ دیکھ کر اسے بہت افسوس ہوا اس نے سارے محلے والوں کو جمع کیا اور پھر سے ان کے بیٹوں کو انکل آنٹی کے بیٹوں کو کال کیا اور ان کے جنازے کی خبر دی پھر سے اس بار اس بار بھی بیٹوں نے آنے سے ان کے جنازے میں آنے سے ماں باپ کے جنازے میں آنے سے انکار کر دیا اپنے جاب کو چھوڑ کر جنازے میں آنا زیادہ مناسب نہیں سمجھا وہ دونوں نہیں آئے بلاخر گاؤں والوں نے ہی ان کے تجیز و تکفین کے انتظام کیا اور دونوں کا جنازے ایک ساتھ نکلا اور وہ دونوں ایک ہی جگہ دفن کر دیئے گئے آدمی باغ لگاتا ہے تاکہ اس کا پھل حاصل کر سکے ماں باپ اولاد کی تربیت کرتے ہیں تاکہ بڑھاپے میں ان کا سکھ مل سکے لیکن یہ ماجرہ دیکھ کر آج سارے گاؤں والے افسوس کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اس پڑھائی کا کیا حاصل اس تعلیم کا کیا حاصل جو اپنے ماں باپ کے آخری دیدار سے محروم کرا دے تو آج کا ہمارے مناخشہ اس بارے میں ہے کہ نئی نسل اثری تعلیم اور والدین کے آپس میں کیا ربط ہے تو اس کے لئے میں بھائی مظاہر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کو آگے بڑھائیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد محترم حضرات ذمہ داران مدرسہ اساتذہ اکرام و معزز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اسامہ نے جو قصہ بیان کیا اس کو روشنی میں رکھ کر میں الاسلامی کالیج کے عیدادیہ کے طلبہ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں آج ہمارے سامنے عیدادیہ کے طلبہ محمد عاصم اخلاص ہے شعب الرحمن ہے یہ عارف ہے اور یہ مزین ہے اور یہ فصی اللہ ہے اور یہ محمد عاطف ہے تو میرا سب سے پہلا سوال عاصم سے ہے کہ ایک انسان والدین کے متعلق اتنا بے پروا کیوں ہو سکتا ہے حالانکہ وہ معاشرے کا پڑا لکا فرد سمجھا جاتا ہے جناب دیکھے پڑا لکا ہونا اور بات ہے جبکہ والدین کے ذمہ داری کو سمجھنا ان کے حقوق سے ہے نہ آشنا ہونے کا مکمل تعلق دینی تعلیم اور تربیت سے محض کی کوئی بڑے کالیج یا نامر انیورسٹی سے انجینئرنگ یا ڈاکٹر ایٹ کے ڈگری حاصل کرنے سے کوئی تربیتی آفتہ نہیں ہوتا تو آپ کا کہنے کا مطلب ہے جیسے کہ آسم نے کہا کہ بات بڑے کالیج اور انیورسٹی کی نہیں ہے بات دینی تعلیم کے نہ ہونے کا وجہ ہے تو کیا شعب الرحمن آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ والدین کے متعلق ان کے حقوق ان کے ذمہ داری کے بارے میں دین میں کوئی رہنمائی ملتی ہے جی ہاں اسلام کی ہی تعلیمات ایسی ہے جس میں نہ کہ صرف والدین کے حقوق بلکہ انسانوں کے متعلق آئید ہونے والے تمام قسم کے حقوق کی نشاندہ ہی کرتا ہے تو شعب الرحمن نے جیسے کہا وہ تو اس سے تو ہم کو یہی معلوم ہوتا ہے کہ دینی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ دینی کی تعلیمات ہے جو تمام انسانوں کا حقوق بتاتا ہے کیا اخلاص ہمیں بتا سکتے ہیں کہ والدین کے متعلق دین میں کیا نشاندہ ہی کی ہے جناب والدین کے متعلق کرونا حدیث میں مسائل بھرے پڑے ہیں لیکن ان مرہوم انکل اور آنٹی کے ساتھ جو حادثات پیش آئے ان حادثات کو سامنے رکھ کر میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ان بیٹوں کو دینی تعلیمات دی جاتی اور ان ماں باپ نے ان بچوں کو پالنے میں جو کروبانیہ دی ہے وہ انہیں بچپن سے ہی بتایا جاتا تو ان کے دل میں والدین کا احترام لازمی طور پر پیدا ہوتا اگر ایسا نہیں تو جیسے ان کے آسری علم کے انتظامات کرتے ہوئے مہنگے سے مہنگے انیورسٹی کا انتظام کر آیا تھوڑی سی مشقت اٹھا کر کوئی اچھے عالم کا انتظام کر کے ان کو اسلامی تعالیمات کے ساتھ ساتھ زندگی میں پیش آنے والی دگر مسائل اور دگر مخلوق کے حقوق بتاتے تو آج ان کے ساتھ ایسا نہ ہوتا اسی لئے کہ اسلام والدین کے لئے تو دور کی بات بلکہ ایک عام مسلمان کے حقوق کے متعلق یہ کہتا ہے اِزَا مَاتَ فَتْبَعُوْ کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب وہ انتقال کر جائیں تو اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ قبرستان تک جاؤ اگر قبرستان تک جانا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق شمار کیا گیا ہے تو آپ اندازہ لگائے ان والدین کے مراتب کیا ہوں گے جنہوں نے بڑے درد و مشقت کے ساتھ ان کو پالا خود آدھا پیٹ کھا کر بچوں کو کبھی بھوکا احساس ہونے نہیں دیا تھنڈی کے موسم میں خود تھنڈی برداشت کر کے بچوں کو تھنڈی سے محفوظ رکھا تو اخلاص جیسے کہ اخلاص نے کہا وہ تو ہمیں لوجیکل ہی سمجھ میں آتی ہے لیکن کیا مزین آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ والدین کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا بات کہی ہے قرآن نے فرمایا اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو ان میں سے ایک کیا دونوں اگر بڑا پے میں پہنچ جائے تو ان کو اوف تک نہ کہو اور نہ ان کو جڑکو بلکہ ان کے ساتھ نرمی سے باتیں کرو اور ان کے سامنے آجزی سے پیش آؤ اور اللہ ہی سے دعا کرتے رہو کہ اے میرے مالک ان دونوں پر رحم فرما جس طرح ان دونوں مجھے بچپن میں پالا اور میرا تربیت کی مزید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکڑوں حدیث ایسی ہے جس پر ان کی اطاعت کو اللہ کے راستے میں نکلنے سے بھی افضل بتایا گیا ہے کیا عارف اس کے متعلق آپ کچھ مزید کہنا چاہتے ہو اس لئے قواہ کیسے خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب عویس کرنی رحمہ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خط لکھ کر ان سے ملاقت خی خواہی ظاہر کی تاکہ عویس کرنے کو بھی مقام صحابت حاصل ہو جائے لیکن ساتھیہ بھی بتا دیا میرے بڑے ماں باپ ہیں ان کو چھوڑ کر میں کہیں جا بھی نہیں سکتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہلوا بجا تم وہی ٹار کر اپنے والدین کی خدمت کرو حالانکہ صحابت کا درجہ اپنی جگہ پر خود ایک اعلی مقام ہے حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ ایک ادنے صحابے جس نے اللہ کے راستے میں اپنے گوڑے دوڑائیں ہوں اور وہ گوڑے سٹاپ جو گرد اٹھی اور وہ گرد اس صحابی کے ناک میں گئی اور اس صحابی نے نقصیر کے ذریعہ سے اس گرد کو باہر نکالا ہے تو اس نقصیر کے جو اہمیت اللہ کے نزدیکے اس کی فضیلت تک بھی ایک غیر صحابی نہیں پون سکتا ہے اب اب اندازہ لگے ہیں ایک طرف صحابی کا درجہ اور دوسرے جانب بڑے والدین حضور پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقامہ صحابت پر والدین کی خدمت کو ترجیق دی جس سے آپ والدین کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ اکبر والدین کے متعلق یہ مقام ان کا اور یہ مقام اسلام نے ہمیں بتایا ہے ہم کو آج معلوم ہوا کاش کہ ان انکل آنٹیوں نے ان دونوں بیٹوں کو اس فضیلت سے باورہ کرایا ہوتا تو اپنے آخری وقت میں بھی وہ انہی کے ساتھ گزرتے تھے یہ حقیقت ہے کہ اس مادے دور میں مادے پارستی میں انسان اس قدر ملوحس ہو چکا ہے کہ وہ معاشرے کا حقوق بھول گیا ہے وہ پرسیوں کا حق بائے بہنوں کا حقوق حتیٰ کہ اپنے پیدا کرنے والے مربی کو بھی معاشرے کا ایک عام فرد سمجھتا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مادیت کے اس دور کو خدا پرستی اور خدا شناسی سے شمع روشن کرے تو میں آتیف سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے کالج اور انیورسٹی دگری کے حصول کے باوجود انسان بڑا نہیں بن پاتا اور اس کے نگاہیں دنیاوی آرائش سے ہٹ کر والے مخلوق کی جانب کیوں نہیں ہو جاتے دیکھیں جیسا کہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ انسان اس دنیا کے زبائش میں مست ہو چکا ہے وہ کسی کالج سے پڑھ کر ڈگری ہولڈر تو بن جاتا ہے اپنی ریسرٹ سے آسمان پر کمن بھی دالتا ہے پانی کے سطح پر چلنا بھی آتا ہے اور ہواوں میں اٹنا بھی جانتا ہے لیکن اس کا علم کا تعلق خدا سے نہ ہونے کی وجہ سے وہ زمین پر انسانوں کی طرح چلنا نہیں سکھ پاتا تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کا تعلق خدا سے نہ ہونے کی وجہ ہے کہ فصی اللہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ علم کا تعلق خدا سے کیسے جوڑا جا سکتا ہے جبکہ ان دون علوم دینی و عاصری میں ایک خلیج ہے جس کو لوگوں نے پانٹ رکھا ہے جناب علم کی یہ تخصیم بالکل جاہلانہ اور غیر منصفانہ ہے سب سے پہلے آپ اے جان لے علمیں کیسی اکھائی ہے جس کو تخصیم نہیں کیا جا سکتا اسلام میں سب سے پہلا حکم آیا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا فرمایا آپ اس ساتھ میں دیکھیں کیا کسی علم کی تخصیص کی گئی ہے بلکہ ایک بات بتائی گئی ہے کہ وہ علم حاصل کرو جس سے تم اپنے خالق اپنے پیدا کرنے والے کو پہچان سکو اور سائنس کا علم حاصل کریں یا بولوجی کا آپ ہومن سائنس کا علم حاصل کریں یا میڈیکل سائنس کا آپ زیولوجی پڑھیں یا بوٹن ہی پڑھیں ان تمام علم کو پڑھنے کا مقصد صرف ایک ہو کہ ان علم کے ذریعے سے ہم خدا کی معرفت تک پہنچنا ہے ہمیں خدا کی مخلوق کو سمجھنا ہے اگر یہ نیت نہ ہوئی تعلیم کی اور محس تعلیم کو پیسے کمانے کا ایک زورس اور دریعہ سمجھا جاتا رہے گا اس وقت تک کہ معاشرے کی پریشانی کا سبب بنتے رہیں گے اور قالق و مخلوق کے درمیان ایک دیوار بنے رہے گی اور اسی طرح دنیا میں شر و فساد کا دور دورہ خیام رہے گا بڑی خوشی ہوئی کہ آپ تمام نے میرے سوالات کے جوابات دیئے جزاق اللہ خیر آمین السلام علیکم یہ حقیقت ہے کہ اسلام نے ناصری علوم اور دینی علوم میں قطعان فرق نہیں کیا ہے بلکہ خود قرآن مجید میں آسمان کا تین سو دس مرتبہ تذکرہ آیا ہے جس میں آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے قرآن مجید میں اٹھاسی مرتبہ زمین کا ذکر آیا ہے جس میں زمین پر غور و فکر کرنے کے لئے کہا گیا ہے قرآن مجید میں تیس مرتبہ سورج کا چھبیس سے زائد مرتبہ جانوروں اور پرندوں کا بیس سے زائد مرتبہ چاند کا تذکرہ آیا ہے اور ایسی ایسی جدید شائنسی انکشافات ہے ایسی شائنسی انکشافات ہے جس کا کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو اسلام جس اسلام میں اس قدر جدید علوم کے انکشافات ہو کوئی اسلام دینی علوم اور آسری علوم میں قطعان فرق نہیں کرتا بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ علم چاہے کوئی بھی ہو اگر اس کا تعلق خدا سے ہوگا تو اس علم ضرور انسان کے لئے فائدہ مند ہوگا لیکن اگر وہ علم محض پیسہ کامانے کا یا بڑے سے بڑے جب حاصل کرنے کے لئے ہوگا تو پورے معاشرے کے لئے ایک ناسور بن کر رہا جائے گا جہاں والدین کی حقوق ادا نہیں کیے جائیں گے جہاں یتیموں مسکینوں غریبوں کی حقوق تلفی ہوگی اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آئے گا جہاں نہ زکاة کا نظام ہوگا نہ بہن کے میراس کا نظام ہوگا نہ مسلمانوں کا اجتماعی نظام ہوگا نہ شورائی نظام ہوگا بلکہ بدنام ایک بدامنی کا معاشرہ پیدا ہوگا آٹھ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو چاہے کسی بھی علم سے کوئی بھی علم سے وابستہ کر آئے ہمیں ان کی دینی و نبوی ترویت کرنی ضروری ہے ورنہ کیسے ہی کتنے ہی ایسے بڑے ماباپ ہوں گے جو والدین کے سکھ سے معروم ہوں گے لہٰذا ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں علیہ السلام کالج میں علیہ السلام کالج تک پہنچایا جہاں ایکیڈمک تعلیم کے ساتھ ساتھ پانچ سالہ دینی تعلیم بھی ہے جس کی وجہ سے ہم دنیوی تعلیم حاصل کر کے دنیا کو بھی اپنے مٹھی میں کر سکتے ہیں اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے آخرت بھی بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدان کا متفرما بردار بنائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ